سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میرے چینل کو ایکسیس کس طریقے سے کریں گے گوگل کو اپن کر کے میرے چینل کا نام لکھیں یعنی کمپیوٹر انویزن بائی آئی کے اس کے بعد کیبورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کر دیں جیسے ہی کیبورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو میرا چینل آپ کے سامنے ڈسپلی ہو جائے گا کمپیوٹر انویزن بائی آئی کے تو میری آپ سے رکیسٹ ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل پہ موجود سبسکرائب بٹن پہ کلک کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے بعد یہاں پر مختلی قسم کی پریلیسٹ موجود ہے جس میں میت کی پریلیسٹ پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ کمپیوٹر سے ڈیٹڈ مختلی سبجیکٹس کی پریلیسٹ پہ موجود ہے جس مرضی پریلیسٹ پہ کلک کر کے مطلبہ ویڈیو پہ کلک کر کے اس کو بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے فرسٹ یر کا چپٹر نمبر نائن کنٹینیو ہے اور ہم ایکسسائز نمبر نائن پائنٹ ٹو کو سالف کر رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ ایکسسائز نمبر نائن پائنٹ ٹو کے قیسٹن نمبر فور کے تمام پارٹس کو سالف کریں گے سب سب سے پہلے قیسٹن نمبر فور کی سٹیٹمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اس قیسٹن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا پارٹ ہے کہ اسے نمبر فور کا اس کی اندر اس نے ہمیں دو چیزیں دی گئی ہیں یعنی دو چیزیں گیون ہیں نمبر ون سائن ثیٹا کے ویلیو دی گئی ہے اور دوسری چیز جو اس قیسٹن کے اندر بتائی گئی ہے کہ ترمینل آرم آف دا انگل is in the first quadrant اور جو انگل ہے سائن ثیٹا جو ہے وہ پہلے quadrant کے اندر exist کر رہا ہے ہم نے ان دو چیزوں کے مطابق دو چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے consider کرنا ہے اور find the values of the remaining trigonometric function اور سائن ثیٹا کے علاوہ جتنے بھی remaining trigonometric functions ہیں ان کی values کو find out کرنا ہے امید ہے آپ کو اس سوال کے سمجھ آگی ہوگی یہ والا سوال جو ہے question number four جو ہے یہ long کے حوالے سے کافی important question ہے short کے اندر آنے کے چانس تو اس کے کافی کم ہے لیکن پھر بھی آ سکتا ہے بہرحال یہ کافی important question ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے understand کرنا ہے اب اس کے solution کا بخیدہ آغاز کرتے ہیں اب اس کے solution کا آغاز کرنے سے پہلے my idea students آپ اگر اس کا diagram بنا لیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی اچھا diagram بنانے سے پہلے بیٹا میں آپ کو بتا دوں کہ اس question کو solve کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا ہے pythagoras theorem کے ذریعے جو کہ بہت ہی easy way ہے اور دوسرا طریقہ ہے کہ sin square theta plus cos square theta is equal to one اس فارمولے کی مدد سے بھی ہم اس کو solve کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم pythagoras theorem کے ذریعے اس کو solve کریں گے تو ہمارے جو complex question ہیں وہ بھی easy بن جاتے ہیں لیکن اگر ہم sin square theta plus cos square theta is equal to one اس فارمولے کو استعمال کریں گے تو بعض question ایسے ہیں جن کی calculation کافی زیادہ complex ہو جاتی ہے اس لئے میری کو suggestion ہے کہ آپ pythagoras theorem کے ذریعے اس question کو solve کریں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے diagram کو draw کرتے ہیں دیکھیں بیٹا یہ میں نے diagram draw کر لیا اب sin theta ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse کے اب یہ right angle triangle ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس right angle ہے 90 کا angle اور یہ theta ہے اور theta کا angle اور right angle جس side پہ exist کرتے ہیں اس کو base کہتے ہیں اور perpendicular جو side ہے اس کو peak کے نام سے میں نے یہاں پر denote کیا ہوا ہے اور یہ جو right angle کے سامنے opposite ہوتی ہے side اس کو hypotenuse کہتے ہیں یہ longest side ہوتی ہے right angle triangle کی اب ہمارے پاس جو sin theta ہوتا ہے وہ ہوتا ہے perpendicular over height perpendicular over height پورنیس ہو ری تو اب آپ دیکھیں اس کو میں نے P سے denote کیا ہے اس کو بیٹا میں نے H سے denote کیا ہے اب یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے given that sin theta is equal to 12 over 13 اب دیکھیں آپ بچوں کی آسانی کے لیے یہاں پر perpendicular کو میں نے yellow color سے highlight کیا ہے اور یہاں پر بھی میں نے yellow color سے highlight کر دیا تاکہ آپ بچوں کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو اور sin theta چونکہ perpendicular over hypotenuse کے برابر ہوتا ہے اور اس کو hypotenuse کو میں نے green color سے highlight کیا ہے اور یہاں پر بھی میں نے green color سے اس کو highlight کیا ہے تاکہ آپ easily understand کر لیں اور یہ آگے میں نے اس کا فارمولا بھی لکھ دیا P over H P mean perpendicular اور H mean hypotenuse اب بیٹا pythagoras theorem ہمارے پاس کیا ہوتا ہے H square is equal to B square plus P square یعنی hypotenuse کا square is equal to B square plus perpendicular square اب یہاں پر ہمارے پاس perpendicular کی value بھی موجود ہے اور hypotenuse کی value بھی موجود ہے B کی value ہم نے find out کرنی ہے اس لیے P square کو ہم equal کے دوسری side پہ لے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے values کو put کیا ہم نے H کی جگہ پہ 13 کو put کیا دیکھیں 13 square plus B square additives آ گیا اور P کی جگہ پر ہم نے 12 کو put کر دیا دیکھیں 12 square اب آپ اس کو simplify کر لیں 13 کا square 169 اور 12 کا square 144 یہ equal کے right side پہ ہے جب اس کو equal کے left side پہ لے کے جائیں گے تو minus ہو جائے گا minus 144 is equal to B square اب اس کو simplify کریں B square is equal to 25 آ گیا 169 minus 144 is equal to 25 یہ equal کے left side پہ تھا یہاں پر میں نے equal کے right side پہ لکھ دیا اب دونوں سائیڈوں پہ square root لے لیں گے B square is equal to ہم sorry square root لینے سے پہلے بیٹا ہم پہلے 25 کو لکھ دیں گے 5 square ہم 25 کو لکھ سکتے ہیں 5 into 5 یعنی 5 کی power 2 تو اب ہم دونوں سائیڈوں پہ square root لے لیں گے square root لینے کے بعد ہمارے پاس B کیس کے equal آ جائے گا 5 کا اب my idea students اب یہاں پر کچھ simple steps ہیں جنس کو میں نے follow کیا ہے لیکن mostly students کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ B square is equal to 5 square سے B is equal to 5 کس طریقے سے آ گیا تو بیٹا آپ بچوں کو میں نے facilitate کرنے کے لیے یہ step بھی یہاں پر mention کر دی ہیں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے 20 square is equal to 25 تو 20 square کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 square اب دونوں sides پہ square root لے لیں تو 20 square hole کا square اٹھا گیا اور اسی طریقے سے ہمارے پاس 5 square hole کا آگیا اور square root کی value آپ کو پتا ہے کہ 1 over 2 کے برابر ہوتی ہے اب square root کی بجائے میں نے یہاں پر 1 over 2 لکھ دیا اور یہاں پر بھی 1 over 2 لکھ دیا اور بیٹا آپ کو پتا ہے کہ power کی power آپس میں multiply ہو جاتی ہے بی کی power 2 کی power 1 over 2 اب 2 1 over 2 سے multiply ہو جائے گا اسی طریقے سے 5 کی power 2 کی power 1 over 2 یہ 2 بھی 1 over 2 سے multiply ہو جائے گا دیکھیں اب 2 کو جب 2 کے ساتھ cancel کر دیں 2 کو 2 کے ساتھ cancel کر دیا باقی بچ گیا 1 بی بی کی power 1 وہ لکھیں یا نہ لکھیں میں بی ایس رکھ دیا پھر یہ 2 2 کے ساتھ cancel ہو گیا 5 کی power 1 is equal to 5 اب دیکھیں b is equal to 5 یعنی b square is equal to 25 کو simplify کر کے ہم direct b is equal to 5 کے برابر لکھ سکتے ہیں اگلے questions کے اندر بھی step پائیں گے لیکن وہاں پر میں نے اس کو لیدہ سے mention نہیں کیا آپ اس کو یہ پر understand کر لیں اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کیا چیز دی گئی ہے angle is in the first quadrant پہلے quadrant کے اندر angle ہے اور پہلے quadrant کے اندر آپ کو پتا ہے کہ برابر ہوتا ہے base over hypotenuse کے یہ base کی value ہم نے کیا find out کی 5 over 13 اور tangent theta کس کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس perpendicular over base کے یہ perpendicular کی value 12 آگئی اور base کی value 5 آگئی اب my students جو 3 trigonometric ratios ہوتا ہے جو 3 trigonometric functions ہیں یہ ہمارے پاس main function ہے باقی 3 trigonometric functions ان کے reciprocals ہیں sine theta کا reciprocals ہمارے پاس کیا ہوتا ہے cosecant theta یہ p over h ہے اس کو h over p کر دیں گے یہ 12 over 13 ہے cosecant theta ہمارے پاس 13 over 12 آگیا ٹھیک ہے بیٹا اب مجھے جلدی سے بتائیں کہ cos theta کا reciprocals کیا ہوتا ہے شایباز cos theta کا reciprocals ہوتا ہے secant theta اس کو inverse کر کے لکھتے یہ b over h ہے یہ پر h over b لکھ دیں یہ 5 over 13 ہے اس کو ہم نے 13 over 5 لکھ دیا اور tangent theta کا reciprocals کیا ہوتا ہے core theta یہ ہمارے پاس core theta آئے گا اس کو آپ نے کریکشن کر رہا ہوں core theta کیونکہ my distance ہمارے پاس tangent theta کا جو ریسی protocol ہوتا ہے core theta ہوتا ہے یہ pure b ہے یہ 2 over p کر دیں گے اور یہ 12 over 5 ہے یہ 5 over 12 کر دیں گے اس طریقے سے ہم 6 کی 6 trigonometric جو functions ہیں ان کی values کو find out کر لیا یہ value تو ہمیں پہلی موجود تھی یہ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک trigonometric function کی value دی گئی تھی اس کی مدد سے ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ باقی 5 trigonometric functions کی values کو find out کر لیا اب نیکس پارڈ کی طرف move کرتے ہیں پارڈ نمبر 2 cos theta is equal to 9 over 41 and the terminal arm of the angle is in quadrant 4 cos theta کی value دی گئی ہے اور یہ cos theta کون سے quadrant کے اندر لائی کر رہا ہے exist کر رہا ہے quadrant number 4 کے اندر اب اس کو بالکل اسی طریقے سے solve کریں گے اس کا diagram منا لیں ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو cos theta ہے وہ base over hypotenuse کے برابر ہوتا ہے 9 کس کی value ہے ہمارے پاس base کی اور 41 بیٹا کس کی value ہے hypotenuse کی اب اس کو solve کر لیتے ہیں given that cos theta 9 over 41 یہ میں نے اسی color کے اندر mention کر دیا یہ دیکھیں base blue color کے اندر ہے اور hypotenuse ہمارے پاس 41 جو ہے یہ green color کے اندر ہے اس کو green color میں لکھ دیا ساتھ اس کا formula بھی بیٹا لازمی لکھ لیا کریں تاکہ غلطی کا chance بلکل بھی نہ رہے اب pythagoras thiorum کو ہم استعمال کرتے ہوئے جو ہماری remaining value ہے p کی right angle triangle میں perpendicular کی value کو beta ہم نے find out کرنا ہے تو h کی value کو put کیا p کی arasities آگیا اس کو ہم simplify کریں گے 41 ہمارے پاس square آجائے 1 6 8 1 9 9 9 9 9 ساتھ multiply کیا تو 81 یہ equal کے right side پہ ہے اس کو left side پہ لے کے جائیں گے تو minus piece square realities آگیا اب اس کو simplify کریں piece square is equal to 1600 اس کے بعد ہمارے پاس 1600 کو لکھ سکتے ہیں 40 square 40 کو 40 کے ساتھ multiply کریں گے تو 1600 answer آجائے گا دونوں sides ہمارے پاس fourth quadrant کے اندر دیا گیا ہے sine theta ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے p over h لیکن fourth quadrant کے اندر جو sine theta کی value negative ہوتی ہے اس لئے ہم لکھتے کہ minus p over h value کو put کیا تو sine theta minus 40 over 41 کے equal آگیا cos theta کی value ہمارے پاس given ہے اس کو as it is ڈکھ دیا تین jr theta بھی چوتھے coordinate کے اندر negative ہوتا ہے یہ perpendicular over base کے برابر ہوتا ہے اور minus p over base equal to minus 40 over 9 اب تین جو basic ہمارے پاس trigonometric functions سے ان کے values find out کر لیں اب ان کے reciprocal کی values کو تو ان کے inverse کر کے لکھ دیں یہ دیکھیں cos theta minus 41 over 40 پھر cos theta car reciprocal second theta 41 over 9 اس کے بعد tangent theta car theta minus 9 over 40 تو اس طرح سے اس question میں ہم نے cos theta کی مدد سے باقی جو trigonometric functions سے ان کی values کو find out کر لیا اب part number 3 ہمارے پاس cos theta is equal to minus square root 3 over 2 یہ cos theta کی value دی گئی ہے and the terminal arm of the angle is in the quadrant third اور cos theta اس question میں کے مطابق quadrant third کے اندر لائی کر رہا ہے اب اس کے solution کا آغاز کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے diagram منا لیں cos theta ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے square root 3 over 2 کے برابر ہے یعنی base over high pard nis کے برابر ہوتا ہے اب as given that cos theta is equal to minus square root 3 over 2 اور b over s یعنی base over high pard nis کے برابر ہوتا ہے pythagoras theorem کے values کو ہم find value is equal to b square plus p square b b d d d d p ki value missing ہے اس کو additives لکھ دیں گے اس کے بعد یہ square root سے cancel ہو جائے گا 2 is equal to 4 3 left side پہ جا کے minus ہو جائے گا minus 3 is equal to p square اور p square ہمارے پاس 1 کے برابر دونوں سائیڈوں پہ square rule لیں گے تو p is equal to 1 کے equal آ گیا تو یہ missing value ہمیں find out ہو گئی اب ہم consider کرتے ہیں angle third quadrant کے اندر ہے third quadrant کے اندر ہمارے پاس minus perpendicular over hypotenuse is equal to minus 1 over 2 پھر cos theta base over hypotenuse is equal to minus square root 3 over 2 اور پھر tangent theta third quadrant کے اندر positive ہوتتا ہے اس کو p over b یعنی perpendicular اس کی value ہم نے 1 نکال اور base square root 3 اب اس کی reciprocals کو find out کر لیں بلکل simple method امید ہے آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی cos theta کو find out کیا sin theta minus 1 over 2 اور ہمارے پاس cos theta minus 2 آگیا اس طریقے سے ہمارے پاس آگیا cos theta minus square root 3 over 2 اور sec theta اس کا reciprocal minus 2 3 over 1 کر لیں یا اس کو 3 بھی لکھ سکتے ہیں یہ question number جو part number third ہے یہ complete ہو گیا اس کے value اور 3 ہمارے پاس ہے base کی value given that 10 theta is equal to minus 1 over 3 یہ میں نے ساتھ اس کو mention بھی کر دیا تا کہ آپ بچوں کو کسی قسم کی difficulty نہ ہو بیٹا pythagoras theorem لکھیں اب کون سی value find out کر نی ہے h کی value missing ہے تو b کی value put کی اور کی value آگی square root 10 تو ہم نے h کی value بھی find out کر لی اب یہاں پر کیا دیا گیا ہے second quadrant tangent theta second quadrant exist کر رہا ہے so second quadrant کے اندر ہمارے پاس sine theta کیا ہوتا ہے positive اس لئے یہاں پر positive کا sign لگائیں by default positive ہوتا ہے اگر آپ کوئی sign mention نہ کریں sine theta is equal to perpendicular over hypotenes 1 over square root 10 اور second quadrant کے اندر cos theta کیا ہوتا ہے cos theta negative ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر negative sign لگائی minus b over h is equal to minus 3 over square root 10 اور اسی طریقے سے second quadrant کے اندر beta tangent theta بھی negative ہوتا ہے اس لئے یہاں پر negative sign لگائی minus p over b is equal to minus 1 over 3 اب ان کی reciprocal values کو آسانی کے ساتھ find کر لیں cos theta is equal to square root 10 over 1 یعنی square root 10 پھر cos theta کا reciprocal second theta minus 3 over square root 10 اس کا reciprocal الٹ کر کے لکھ دیں minus square root 10 over 3 اور پھر اس طریقے سے chord theta یہاں پر minus 1 over 3 یہاں پر minus 3 over 1 is equal to minus 3 beta آگیا اب اس کا last part ہمارے پاس ہے part number 5 sin theta is equal to minus 1 over square root 2 یہ sin theta کی value beta دی گئی ہے and سلوشن کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے diagram کو یہاں پر میں نے beta mention کر دیا اب sin theta کس کے برابر ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse یہ perpendicular value 1 دی گئی ہے اور hypotenuse value square root 2 دی گئی ہے given that sin theta is equal to minus 1 over square root 2 is equal to perpenicular over hypotenuse اب pythagoras theorem کو استعمال کرتے ہیں h square is equal to b square plus p square ہمارے پاس p کی value بھی موجود ہے b کی value کو ہم find out کریں گے تو value کو put کیا square جو ہمارے پاس ہے square root سے cancel ہو جائے گا square root root 1 over 2 ہوتی ہے تو 2 minus 1 20 square is equal to beta 1 اور 20 equal to 1 کیونکہ 1 کا square root بھی 1 ہی ہوتا ہے اس کے بعد my student جو missing value ہم نے right angle triangle کے اندر تھی find out کر لی ہے pythagoras theorem کے sine theta ہمارے پاس جو ہوتا ہے third quadrant کے اندر وہ negative ہوتا ہے اس لئے یہاں negative لکھ دیا minus p over h is equal to minus 1 over square root 2 جہاں پر is value db gئی ہے اور cos theta جو ہوتا third quadrant کے اندر positive ہوت ہے اس لئے is ki value ہم لکھ دیں b over h is equal to 1 over square root 2 اور tangent theta بھی third quadrant کے second theta اس کو inverse کر کے لکھ دیا اور at last ہمارے پاس core theta is equal to minus b over p is equal to 1 over minus 1 is equal to minus 1 اس طرح یہ question number 4 my students complete ہو گیا